اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو وڈیو میں میں آپ کو بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار کے اندر اندر جتنی بھی بہتری نیر گنز آتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو آج کی یہ وڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو اسے لازمی دیکھیں اور ہو سکے تو ہماری یوٹیوب چینل airhunter.pk کو سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن کو پریس کر کے اولپر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی وڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنا واتس ایپ گروپ بنایا ہے airhunter.pk کے نام سے تو دوستو اس کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس پر کلک کر کے آپ سے جوئن کر سکتے ہیں اگر آپ اسے جوئن کرنے میں رضا مانتے ہیں تو تو دوستو وہاں پر آپ اپنا ہنٹنگ کی وڈیوز ہنٹنگ کی فوٹوز وغیرہ اور اپنا ہنٹنگ کا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے آج کے مین ٹوپک کی طرف تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے دوستو اس کے ساتھ آپ کو دو بیرلز ملے گی جس میں سب سے پہلی جو بیرل ہے وہ ایک نمبر چھرے والی ہے اور دوسری بیرل دو نمبر چھرے والی ہے مطلب کہ آپ اس کے اندرے ایک نمبر بھی چھرے چلا سکتے ہیں اور دو نمبر بھی چھرے چلا سکتے ہیں جو دوستو اس کی بیرل ہوتی ہے وہ بہت ہی ازان ہوتی ہے فٹ کرنا اور اسے اتارنا اور دوسری کو فٹ کرنا اور اس کے علاوہ ہم اگر اپنی اگلی گن کی طرف بڑھیں تو دوستو وہ ہے گیمو شیڈو ٹھاؤزینڈ دوستو جو اس کی پرائس ہے دو ہزار اکیس میں اب کی تاریخ میں تو دوستو وہ ہے اکیس ہزار پانچ سو روپے تو دوستو اگر ہم اس کی ماضی کی بات کریں گے ماضی میں اس کی پرائس کیا تھی تو دوستو وہ تھی اٹھرہ ہزار روپے دو ہزار بیس میں دو ہزار انیس میں جو اس کی پرائس تھی وہ تھی سولہ سے سترہ ہزار روپے تو دوستو دن با دن اس سیر گن کی پرائس بڑھتی جا رہی ہے جہاں تک مجھے پتا ہے دو ہزار اکیس کے اینڈ پر درسمبر میں اس کی جو پرائس ہے وہ تقریباً جو ہے نا پچیس ہزار کو ٹچ کر جائے گی اگر کسی بندے کے پاس ابھی بھی اس کے مطلب کہ اس کو خریدنے میں ایگری کرتا ہے رضا مند ہے تو اسے گن کو ابھی بھی خرید لے اگر اس کے پاس بیس ہزار پچیس ہزار کے اندر اندر کوئی بجٹ ہے تو بہت ہی خوبصورت بہت ہی ایکرویڈ اور بہت باورفول ایر گن ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا سٹوپر ہے دوستو وہ پلاسٹک آتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس کا سٹوپر ہوتا ہے وہ پلاسٹک آتا ہے اور اس کے علاوہ ہم اپنے تھرڈ گن کی بات کرتے ہیں تو دوستو جو تھرڈ گن ہے وہ ہے وزپر ایکس جو کہ گیمو کی ایر گن ہے تو دوستو جو اس کی پرائس ہے فلحال پاکستان میں دوہزار اکیس میں تو دوستو وہ ہے اٹھائیس ہزار پانچ سو روپے لگ بہت ہی سزار کے قریب یہ ہے آپ کو ایر گن مل جائے گی بہت ہی پاورفول اور بہت ہی ایکریٹ ایر گن ہے اور گیمو شیڈو سے کافی ایکوریٹ ایر گن اور پاورفول ایر گن ہے اور دکھنے میں بھی اس سے خوبصورت لگتی ہے اور مطلب کہ لائٹ ویٹ ایر گن ہے اور اس کے بعد اگر ہم اپنے لاسٹ ایر گن کی بات کریں تو دوستو وہ جو ایر گن ہے اس کا نام ہے کروس مین اپٹیمس پوائنٹ ٹو ٹو تو دوستو اگر میں اس گن کی پرائس کی بات کروں تو دوستو وہ ہے انتیس ہزار پانس روپے تو دوستو انتیس ہزار پانس روپے میں اس کے ساتھ آپ کو اس کا سکوپ ہی مل جائے گا جو کہ کروس مین کا خود کا بنایا ہوا ہے تین نو چالس کا سکوپ تو دوستو گیمو کا جو سکوپ ہوتا ہے تین نو چالس کا اس سے کافی حدتہ کہ یہ بہتر سکوپ ہے اور صاف دکھائی دیتا ہے اس میں اگر کوئی بندہ ان میں سے کوئی بھی ایر گن خریدنا چاہتا ہے تو نمبر آپ کو کورنر میں نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ نوٹ کر کے ویٹس ایپ پر ہم میں میسیج کریں اور ہم سے رابطہ کریں اور ہم آپ کو انشاءاللہ یہ گن خرید کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آج کی یہ ویڈیو یہیں تھک تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو لازمی پساندہ آئی ہوگی پساندہ آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور ہمارے یوٹیوب چینل ائر ہنڈر وڈ پی کے کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایک ان کو پریس کر کے آل پر کر دینا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو تک تک کے لیے اللہ حافظ